اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولٹن کے ساتھ میں ہوں سمرہ نور خبر شامل کرتے ہوں کارا تھانا صدر کی حدود بائی پاس پر دو نامعلوم افراد کی جانب سے کار سوار لیڈی ڈاکٹر پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے لیڈی ڈاکٹر شدید زخمی ہوئی خاتون کی شناخت ڈاکٹر شمائلہ کے نام سے ہوئی جو کہ گورنمنٹ بشن اسپتال میں بطورے گائنالوجسٹ تائینات ہے لیڈی ڈاکٹر ساہی وال سے لاہور جا رہی تھی کہ راستے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا خاتون کو زخمی حالت میں ڈسٹرکیٹ کوارٹر اسپتال اکارہ منتقل کر دیا گیا جہاں ان کو فوری طبیعہ امداد دی گئی خبر شامل کرتے ہیں جلالپور پیراوالہ میں بیسٹ کیسر کے قریب دریائے چناب میں ڈوبنے والی تیرہ سالہ لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو تبیر ریسکیو سرچ آپریشن کے بعد ڈھونڈ لیا گیا ڈیڈ باڈی برسا کے حوالی کر دی گئی جلالپور پیراوالہ نوہی لاکہ بیٹ کیسر کے قریب دریائے چناب کے قریب کراچی سے آنے والی مہمان فیملی کے ساتھ دریائے چناب پر سہر کے لیے آنے والی لڑکی دریائے کنا نے تصویر بناتے ہوئے پاؤں پر سلنے سے دریائے میں گر کر ڈوب گئی ریسکیو نے لاؤنچ اور کوتہوروں کی مدد سے آدھ کھینٹے با سدھرا کی لاش ڈھونڈ لی اور برسا کے حوالے کر دی خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ اوچھو تھر میں جانور بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے مہکمہ لائف سٹاک بے خبری کی نیند سو رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں اشفاق سلہری زیرا سانگڑ جس کے آبادی بائیس لاکھ افراد پر مسمی ہے بڑا رکبہ سانگڑ جاتو تھر میں اس وقت شامل ہے جبکہ تین یونین کونسلیں مکمل طور پر جبکہ سانگڑ کی چوٹیاریوں کی کچھ یونین کے حصہ جو ہے وہ اچھو تھر میں مسمی ہے اس وقت اچھو تھر کے جس ہوتا رہا ہے کہ کہت کی وہاں پانی کھا یہ ہے کہ پانی یہ تویں کے پانی کے دوبارے کے باعث وقت کئی کسیم کی بیماریوں کے ساتھ جانواروں کا اچارہ نہ ہونے کی جنا ہوا پر جانواروں کے موارشتر کہ ستا ہے جانواروں کے دیکھا جائے تو اس جانوارے دنواروں کے موازشتر جانواروں کے دیکھا جائے تو انزہر دوستی پسر کھا جاتا ہے تو وہاں پر حکومت کی جانوار کی طرف توجہ ہونے کی بنا پر ہیں اور اس کے ساتھ ہے وہاں پر اندو توجہ ہونے کی بنا پر وہاں پہ زیادی کام تو جاری ہے جہاں پر فلاس پارٹی کا ہولڈ ہے لیکن ان الاقوں میں جو فلاس پارٹی کا ہولڈ نہیں ہے پر فمکشن نہیں کا ہولڈ ہے وہاں پر توقیاتی کاموں کے ساتھ تا وہاں پر امدادی کام بھی نہیں جیسا اچھو اثر کے حوالے سے حسابتہ ڈکٹی کمیشن ساخر بھی جانتی سے سپسیس کی ہے دنگوں کو یہاں پر آفت کرا دینے کے لاؤدی جہاں پر جاندادی کام پہلکی ہے اب تک سو بیس ہزار بیگ جو ہیں جنرم سے وہ فرام کی گئے انتہائی مشکل بنا دے گیا نادرہ سے تصویر بشنا سے سار کے بعد توکرن روینی دپارمنٹ کے جانب سے دیو رہتا ہے جس کے بعد دو سیکسر بنا دیو گئے ہیں ایک ہیڑا فکروں کندر اسے تیاری کندر درم کا علاقہ جو کہ اتنا مسکتنی علاقہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہری علاقوں میں آنے اس تک کیلئی یہاں پر جو گاڑی کا جو پر آیا وہ تک سات ہزار کے پورے اچھو سر کے اندر کسی کرنگی میرے کی کولنٹ نہ ہونے کے بنا پر پورے اچھو سر کے مصر ایک بیسی ہلپ سینٹر کی کیا چائکہ ہے جو کہ پچھو سر کے ایک لاکھ سے زیادہ آبادی کو دیکھتی ہے اسی طرح وہاں پاپ پینے کا پانی جو ہے اس کے لیے وہاں پر پرانٹو لگا دیا گیا اب بلاو بھٹو زرداری کے جانب سے چار اورو پے کے لاغر سے پرانٹ کا اصطدا کر دیا گیا لیکن اس کا اورو پرانٹ ہے جہاں وہاں جو پانی جو سپلائی ہے وہ ابھی تک پرام نہیں کی جاری سے سلاکھوں کا دیکھا جائے تو جہاں پاس فنکشن لی کا ہورڈ رہونے کے باوجود فنکشن لی کا اپنے موقف کو صحیح طریقے سے میڈیا تک پیش نہیں کر پا رہی ان کو کیا پرابلن سو رہے ہیں کیونکہ اگر ایم پی کی اگر سوٹ چال دیکھ رہی جائے یا جہاں کے ایمین شازی امریک اگر جہاں کی اگر بات کر لی جائے تو یقینی طور پر شازی امریک اپنے ہلکے کرو تو جہاں پر سپورٹ کر رہی لیکن فنکشن لی کا اپنے جہاں کے جو ورکرز ہیں جہاں جا ہلکا ہے جہاں اپنا ایری ہے اس کو صحیح طریقے سے پرموڑ نہیں کر پا رہی میڈیا تک لانی پا رہی ان تمام تیزوں پر ہم بات کر لیتے ہیں ممبر زلہ کونسل محمد خان منگریو صاحب موجود ہیں محمد خان منگریو صاحب کا تعلق اشو تھر سے ہے اور زلہ کونسل کے اندر فنکشن لی کا ایک سرگرم ممبر کے طور پر وہ بات کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تھر کو کیوں نہیں جہاں پر فنکشن لی کا ہائلٹ کر سکی کیا وہاں پہ واقعی یہ وہ بائی بمارے ہیں یعنی کہ جانور مر رہے نہیں مر رہے کیا امدادی جو سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں کیوں نہیں آپ ان کو اس سے مطمئن ہو رہے کیوں نہیں اس اس کو کو آپ ہائلٹ کر پائے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں محمد خان منگریو صاحب پر کیا کہیں گے اشفاق صاحب اچھڑو تھر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور ہم سب کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سانگڑ کی جو پانچ تحصیل ہیں وہ ایک طرف اور رقبے کے لحاظ سے کھپرو ایک طرف اور کھپرو میں بھی زیادہ جو ایریا ہے کھپرو کا وہ اچھڑو تھر پر ہی مشتمل ہے اب یہاں یہ بھی بات کا ہی جائزتی ہے کہ اچھڑو تھر کوئی تئیس ہزار اسکوئر مائلز پر مشتمل ایریا ہے اور وہ تمام بنیادی سہولیہ سے محروم ہے اس میں کوئی انفرائیسٹرکچر کی سہولت نہیں ہے جب سڑک جانے کے لیے نہ ہو تو وہاں مسائل کا کیسے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے جو ہمارے شہر کے صحافی دوست ہیں یہ تو گورمنٹ کی پچھلے دس سال کی بدترین کارکردگی ہے کہ آپ آج تک اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں اور آپ بورڈر تک ہمیں سڑک نہیں دے سکیں وہیں اگر آپ سامنے ہندوستان کو دیکھیں گے بورڈر پر آپ جائیں گے اچھڑو تھر کے بورڈر پر آپ پھیریں گے تو ہندوستان میں آپ کو بورڈر کے ساتھ سڑک نظر آئے گی یہاں پر ایک سو کلومیٹر تک کوئی سڑک اویلیبل نہیں ہے ریڈیس میں آپ سو کلومیٹر اندر آئیں تب جا کے کہیں سڑک ملتی ہے جہاں سڑک نہ ہو تو وہاں مسائل کی نشاندہی صحیح طرح ہوئی نہیں سکتی اب اچھڑو تھر کے مسائل ہیں اس وقت یہاں کے لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ بنیادی طور پر بارش پر ہیں مویشی چرانے والے یہ لوگ ہیں جانوروں پر انحصار کرنے والے لوگ ہیں اگر بارش نہ آئے تو کہت سالی کی کیفیت ہے اور وہ بدترین صورت آل ہے ان لوگوں کے لیے باقی سہولیات جو فنڈمنٹل رائٹس کونسٹلوشن آف پاکستان ہمیں دیتا ہے وہ لوگ تو اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے فنڈمنٹل رائٹس تو وہاں ہیں ہی نہیں نہ وہاں گورنمنٹ آف سندھ نے کوئی ہیلتھ کی سہولت دی ہے نہ وہاں پر کوئی تعلیم کی سہولت ہے نہ وہاں کسی کوئی بھی بنیادی سہولت آپ اٹھا لیں کوئی بھی وہاں سہولت نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ بارش ہے جس پر وہ لوگ انحصار کرتے ہیں اب اگر بارش نہ آئے تو حکومت سے وہ لوگ کچھ نہیں مانگتے کچھ نہیں چاہتے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کم از کم جس سال کہت آئے اس سال ہمارے جانوروں تک چارہ پہنچا دیں اس سال تھر کے لوگوں کو گندم دے دیں اور کچھ نہیں چاہتے انہیں کوئی سکیم نہیں چاہیے کوئی بجلی نہیں چاہیے کوئی روڈ نہیں چاہیے کیونکہ وہ آپ لوگ دیں گے نہیں نہیں تو کم از کم کہت کی صورت آ لو تو اس میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کی سار سنبھال کرنی چاہیے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں کسے بھی وارڈ کریں کس طرف بھی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر توجہ دیں یا بترین حالات سے گزر رہے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے آپ تو ہائیلٹ نے ہو پا رہے ہیں کیا وجہ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایشیوز ہائیلائٹ ہوتے ہیں نا تو وہ تعلیم یافتہ تب کا ہائیلائٹ کرتا ہے اچھو تھر کو گورنمنٹ سکولز ہی نہیں دے رہے ہیں پچھوے دس سال کی اگر اب بات کریں تو کوئی ایک مثال بھی مجھے گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے ممبران یہ دے دیں کہ ہم نے اچھو تھر میں فلان جگہ اسکول بنایا ہے کوئی اسکول کی آپ کو مثال نہیں ملے گی تعلیم سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے شعور سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے جب آپ تعلیم شعور ان کی چیزوں سے دور رکھیں گے تو نشاندہی بھی تو انہی لوگوں نے کرنی ہوتی ہے کہاں سے ان کی نشاندہی ہوگی تو بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے لوگوں کو سہولیات دی جائیں سڑک کو بنایا جائے یہ جو کمیونکیشن کا گیپ ہے لوگوں لوگ کھپرو کے لوگوں سے اچھو تھر کے لوگ جو ہیں جن کا ہیڈکوارٹر کھپرو ہے وہ کھپرو سے ہی رابطے میں نہیں ہیں جب آپ اپنے ہیڈکوارٹر سے رابطے میں نہیں ہیں تو آپ کہاں سے اپنے مسائل کی نشاندہی کر پائیں گے بنیادی وجہ یہ ہے دوسری بات وہاں سے یہاں تک آنے کے جو ٹریولنگ ایکسپینسز ہیں وہ کہاں سے غریب بندہ برداشت کرے گا بورڈر سے ایک بندہ آ رہا ہے یہاں پر دس ہزار روپے اسے کرایا چاہیے دوسری میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں اس وقت سندھ گورمنٹ نے گندم اناؤنس کی ہے کہ ہم اچھو تھر کے لوگوں کو گندم دیں گے اب گندم کی جو ڈسٹریبیشن ہے وہ ہو رہی ہے کھپرو میں جو اس کا مستحق ہے وہ کھپرو سے ایک سو کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے یا کہیں پر پچاس کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے گندم کی بوری کی قیمت تیرہ سو روپے اس کو گندم کی بوری لینے کے لیے اس کو پانچ ازار روپے کرایا چاہیے اب اگر اس طرح کی سکیمز لائے گی سندھ گورمنٹ اس طرح اگر آپ لوگوں کو اناج دیں گے گندم دیں گے کہت سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیں گے تو لوگ نہیں مقابلہ کر سکتے وہ بترین حالات میں زندگی جیئیں گے اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت گندم ایکسپلائٹ ہو رہی ہے کھپرو کا جو مکین ہے جو زرخیز ایریا میں رہ رہے ہیں لوگ ان کے کارڈز لے کر ان کو گندم دی جا رہی ہے کہ بھئی اچھڑوں تھر کے رہنے والے ہیں اچھڑوں تھر کا تو کوئی بندہ آئی نہیں رہا یہاں پر گندم لینے کے لیے کیونکہ وہ افورڈی نہیں کر پاتا اس گندم کو سات ازار کرایاں دے کر تیرہ سو کی گندم لے اچھڑوں کے لیے تو میں سندھ گورمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ اکبر علابادی نے کہا ہے کہ نقشوں سے تم نہ جانچو لوگوں میں پھر کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے خدارہ آپ یہ بے زبان جانور کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں اور کم از کم بجائے ادھر در سے میڈیا سے خبریں سننے کے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود آئیں اچھڑوں تھر کو وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھڑوں تھر کی صورت آل کیا ہے جانتی صورت آل یہ ہے کہ اچھڑوں تھر کے اندر اس وقت وبائی پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جانوروں کے مرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھڑوں تھر کا جو باسی ہے وہ سات ہزار پر دے کر تیرہ ہزار تیرہ سوڑ پر گندم لینے کے لیے تیار نیزو تی سمرکی ہے کہ یہاں پر ذریع انتظامی کے ساتھ سبائی حکومت اور پاکسا مسلمی فنکشنل اور چپس پارٹی کے رہنواروں پر جو کہ یہاں سے منتخب ہوئے انہوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اچھو تھر کی عوام کی لیے جو کس وقت کیسا لیے کی جو صورتحال ہے اس کی صورتحال پر بیس کی جائے قومی سمجھی ویسا بائی سمجھ کے ساتھ اور جہاں پر انٹرنیشنل آداروں کو لائے جائے تاکہ اچھو تھر کی عوام کو بھی بنیادی سلطے جن میں سیج تو پینے کا ساوپ پانی ہوتلیم جیسی سلطے فرام کی جائیں تاکہ وہ بہت شور ہو کر اپنے مسائل کو خود اجاگر کر سکیں کیمرہ میں نزیزہ مخان کے ساتھ سر سے اشفاق سلوہ رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں رینالا خوز سینئر وائس چیئرمن تحصیل پریس کلب حاجی محمد اسلم سجاد کی جانب سے ڈی ایس پی سید محمد احمد رزا شاہ اور ملک محمد علیہ آس کی اعزاز میں پروکار شائعہ ممبر پنجاب آر کونسل آسف چہزاد جڑ صدر ڈی ایو جے سہور احمد شاہین اور ایسے چوتھانا سٹی اختر علی خان کی خصوصی شرکت مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان خالد کی اس رپورٹ میں سینئر وائس چیئرمن تحصیل پریس کلب رینالہ خورد حاجی محمد اسلم سجاد کی جانب سے ڈی ایس پی پرموٹ ہونے والے رینالہ خورد کی ہر دل عزیز شخصیت پنجاب پولیس کی شان سید محمد احمد رزا شاہ اور فریضائی حج کی ادائیگی کرنے پر ملک محمد عباس آوان نائب صدر انجمن تاجران زلہ اکارا کے چھوٹے بھائی صدر سکرائب ایسوسییشن رینالہ خورد ملک محمد علیہ آس آوان کے عزاز میں پروکار اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں میمبر پنجاب بار کانسر چودری آصف شہزاد شک صدر ڈسٹرک یونین آف چرنلیس زلہ اکارا زہور عمر شہین ایسے چوتھانا سیٹی رینالہ خورد اختر علی خان جنرل سیکٹری تحصیل پریس کلب ساجد حسین چودری آنر رینالہ کے بل نیٹ پر نمائندہ سیمنس طاہر محمود مسیم زری پنجاب پولیس جنرل سیکٹری موبائل ایسوسییشن وقہ سحمد چودری صحافیوں چودری محمد عمران خوشی احتشام حیدر چودری مجیب رانہ محمد نواز میاں بلال احتشام اورف مسٹر شامی صدر انجمن تاجران پائی پاس مہر محمد اسلم اور موزدین شہر نے شرکت کی چیرمن تحصیل پریس کلب اجازت آہر قادری اشرف سجاد محمد اکرم اور حاجی محمد اسلم سجاب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈی ایس بی محمد احمد عزا شاہ نے کہا کہ میں اپنے شہر کے لوگوں کا دل کی اتھا گہ رہیوں سے مشکور ہوں جو مجھے بے پناہ محبت کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت تقریب میری زندگی کی حسین تنین یادوں میں سے ایک یاد رہے گی اللہ تعالیٰ میرے شہر کے باسیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سی پیو سید خالد حمدانی کی ہدایت پر محرم الحرام نے امن و امان کے قیام کے لیے سینئر پولیس افسران جید علماء پر مشتمل کاروان امن کے ہوتا پہنچ گیا ڈی ایس پی سکیورٹی مرزا طاہر سکندر ڈی ایس پی کا ہوتا چودری اصر علی اسسٹن کمیشن کے ہوتا یاسر رزوان سمیت ہے ایسر چوک کا ہوتا کی شرکت مزید تفصیلات جانتے ہیں نظیم آزاد کس ریپورٹ میں سی پیو سید خالد حمدانی کی ہدایت پر محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے سینئر پولیس افسران اور علماء کرام پر مشتمل کاروان امن کہوٹا پہنچ گیا جن میں ڈی ایس پی سکیورٹی مرزا طاہر سکندر ڈی ایس پی کہوٹا چودری اصر علی اسسٹن کمیشنر کہوٹا یاسر رزوان سمیت ایس اے چو تھانا کا ہوتا بشارت دباسی شامل ہیں کاروان امن میں حافظ اکبار رزوی کاری خالد محمود عباسی مفتی محمد قاسم قاضی عبدالشکور چودری عبدالمجید ملک اجاز حافظ عثمان عثمانی مولانا عبدالشکور حمادی علامہ ادریس حاشمی پروفیسر عبدالشکور متولی امام بارگاہ قصر عالی عمران سینک کمر جعفری ملک منیر عوان اور ڈاکٹر محمد عارف کریشی اور دیگر ممران بھی شامل تھے کہوٹا کے ایک نیجی شادی حال میں محرم اور حرام کے دوران امن اور امان کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا جس میں سینئر پولیس افسران اور علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہر سال کی طرح اس سال بھی بائی چارے اور محبت راوہ داری کا پیغام جانا چاہیے ہمیں اپنے ملک پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنانا ہے سی پی اور راولپنڈی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو متحرک کیا سب ملکر محرم اور حرام کے دوران مثالی امن قائم کریں جبکہ سینئر افسران نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ جید علماء اکرام اور اکابرین امن کے قیام اور محبت جگانگت کا پیغام دینے کے لئے اگٹھے ہوئے ہیں کروانے امن میں شرکت پر علماء اکرام اور اکابرین کے تاون سے محرم اور حرام کے دوران حکومت پنجاب کے حکامات اور ایس او پیس پر امر درامت کو یقینی بنایا جائے کیمنٹیم کے ساتھ ندیم ازاد ہمارا نیوز کو ہٹا خبر شامل کرتے ہیں ہمارا نمائدہ میاں فیصل محمود کی رپورٹ کے مطابق تحصیل دسکا کے گاؤں جام کے چیما میں نوشاہی ہٹل کا افتتاہ کیا گیا نوشاہی ہٹل کا افتتاہ قرآن کریم اور نات مقبول سے کیا گیا جس میں فیضل حسن شاہ ساہے باؤ جمیل اور اہل خانہ نے شرکت فرمائی خبر شامل کریں گجرہ والا سے معروف سیاسی سماجی شخصیت سابق چیئرمن پی پی چاون چودری زاہیدی ساکھ وڑائچ کی جانب سے مسلم لگ نون میں شمولیت کے موقع پر جاپ پر میں ایک پروکار عوامی جلسے کا اینکات کیا گیا جس میں معاونے خصوص سے رپٹی جنرل سیکٹری مسلم لگ نون مقامی ایم پی سمیت سینئر نون لگی قیادت نے شرکت کی جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود نون لگی جیالوں نے اپنے قائدین کا استقبال کیا شاندار آتش بازی اور پھولوں کی پتیاں نیچاور کی گئیں مزید تفصیلہ جانتے اپنے نمائندے حافظ محمد امین سے جی امین بتائیے گا جس وقت میں موجود ہوں کلادی دار سنگھ کے نواہی گاؤں جھوٹ بورکندہ جہاں پہ آج صاحب کا چیئرمنٹ چودی زہد اسحاق وڑایچ اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لگ نون میں شامل ہوئے اور انہوں نے ایک پروکار تقریب کا نکات کیا اور اس پروکار تقریب کو جو روح روا ہے وہ معاملے خصوصی وزیراعظم پاکستان چودی اتاولہ ترہر صاحب ہے آئیے اسے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پروکار تقریب کے موقع پر اپنی حرکہ کی عوام کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں بہت شکریہ جی میں چودی زہد اسحاق وڑایچ صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں انہوں نے ایک ٹھیک فیصلہ کیا اور یہ اب نو مئی کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں جاگ رہی ہے اور میں ان کی عوام کے ساتھ ایک تعلق کو دیکھ کے ان کا ایک رابطہ دیکھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مثالی جو سیاسی ورکر ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لئے خوش قسمت ہی ہے کہ اس میں ہوں اور ایسے سیاسی ورکر جو ہے وہ پارٹی کے سروں کا تاج ہوا کرتے ہیں تو ان کی بڑی قدر ہے بڑی عزت ہے بڑی تقریم ہے تو ان کا میں شکریہ بھی ادار کرتا ہوں اور اس علاقے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کی بڑی محرومیاں ہیں اور اس علاقے کا بڑا قرض ہے مسلم لیگ نون کی اوپر کہ انہوں نے ہمیشہ شیر کو کامیاب کیا ہے ہمیشہ میں نے مسلم لیگ نون سے ہوئے ہیں تو جو اس علاقے کا قرض ہے میرا یہ مشن ہے کہ وہ قرض اتاریں گے اور اس علاقے کو سوار کے ایک مثالی حلقہ بنا کے دکھائیں گے کہ جب محبت کی جاتی ہے تو محبت کا جواب بھی محبت سے دیا جاتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ معاونہ خسوسی حزیر اعظم پاکستان طاولہ طرح صاحب کا یہی کہنا تھا اور ہم یہ علاقہ کے محززین ان سے یہ اپیل کرتی ہے کہ اندہ آنے والی الیکشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے کیلنی ڈیس کو وہ کامیاب کریں انشاءاللہ علاقہ کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا جی خبر شامل کرتے گجرہ والا سٹی پولیس آفیسر محمد آیا سلیم کے حکمات کے پیش نظر پتنگ فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تھانا باغبان پورا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پتنگ فروشوں آشر کو گرفتار کر لیا مجرمالہ ملزم کے قبضے سے ہزار مختلف رنگوں کی پتنگیں اور متعدد دور کی گھوٹیں مرامد ہوئیں پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جا رہی ہے معاشرے کے ہر فرد کو انصدادے پتنگ بازی کے حوالے سے اپنا موثر کردار ادا کرنا ہوگا انسانی جانوں کے حفاظت زیلی پولیس کی حوالین زمداری ہے پتنگ بازی جان لیبا کھیل ہے اور معصوم جانوں کا قتل عام ہے رکر تینگ بار پھر نوشہرہ کا نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں کہیں ایسے خوبصورت پارک ہیں لیکن نوشہرہ کے علاقے حکیمباد میں ڈزنی وارٹر پارک ایک بہت خوبصورت پارک ہے جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے تفصیل بتا رہے ہیں نوشہرہ سے ہمارے بیور اچیف سرفراز دوراری جی سرفراز ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں سکت یہاں پر نوشہرہ کے علاقے یہاں پر حکیمباد یہاں پر ڈزنی وارٹر پارک میں یہاں پر موجود ہوں اگر ڈزنی وارٹر پارک کی یہاں پر بات کی جائے تو نوشہرہ میں کئی ایسے مختلف پارک ہیں جن میں سے یہ پارک ایک بہت مختلف پارک ہے اس سکت میرے ساتھ جو یہاں پر ڈزنی وارٹر پارک کے جو جنرل منیجر صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا ڈزنی وارٹر پارک کے حوالے سے کیا کہنے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ ڈزنی وارٹر پارک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پسٹ اوال تو اسلام علیکم اور آپ کا بہت شکریہ سر پراز دورانی صاحب کہ آپ آئے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا ڈزنی وارٹر پارک جو اینا اپنی نویت کا ایک مختلف پارک ہے اس کے جو اینا اپتتہ 28 اپریل 2019 کو ہوا تھا اور تقریباً لگ بگ 5 سال ہو گئے تو ہمارے جو جیسے نام سے زائر ہے ڈزنی وارٹر پارک تو یہاں پہ جو سپیشیلٹی ہے یہاں پہ یہاں کے جو سویمنگ پولز گرمیوں میں یہاں پہ تازہ پانی جو اینا آویلیبل ہوتا ہے لوگ جو اینا گرمی سے جو اینا نجات دلاتا ہے اور مطلب مناسب ریٹس پہ جو اینا آویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ جو جنڈز کے لیے سویمنگ پولز چھوٹے بچوں کے لیے ہیں لیڈیز کے لیے ہیں اور یہاں اس کے علاوہ جولے ہیں کافی سارے تو اس میں موشن رائے ڈوجیم کار وغیلہ اور مانو ٹرین یہ نمائی ہے پائرٹ بورڈ یہاں کی نمائی خصوصیت ہیں اس کے علاوہ ریسٹورنٹ ہے پول پلے جا وہاں پہ بکنگ کر سکتے ہیں ٹک شاپ سے آئیسکریم شاپ سے اور سب سے جو اچھی بات ہیں یہاں کی جو اینا دریائے کابل ہمارے بلکل ساتھ لگتا ہے جو یہاں سے قریب بھی بیٹھتا ہے تو لوگ ایک پرکشش مقام مہیا کرتا ہے اور یہاں کے جو ریٹس ہیں جو لوگ کے تمام سرویسز جو ہمارے انٹری سے لے کے مطلب آخر تک جو اس میں سرویسز ہیں مطلب کافی مناسب ریٹس پر آویلیبل ہے جو لوگ کے لیے اس مشکل اور جو ان کے وسائل ہیں ان کے اندر جو ایک تفریح پر آہم کرتا ہے جی بلکل یہاں پر کہ یہاں جو جنرل منیجر حشبہ صاحب ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہے لیڈیز کے لیے الیادہ سویننگ پل ہے اور جنرل کے لیے الیادہ سویننگ پل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دریاء قابل ہے وہ بھی یہاں سے گزر رہا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں واک اینڈ کلاسک مارکی میں سابق وفاقی وزیر غلام سربر خان کی قیادت میں نصار احمد خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تازیتی ریفرنس کی تقریب کی گئی تازیتی ریفرنس میں سابق وزیر غلام سربر خان سابق ایم پی اے ہمار صدیق خان سابق ایم پی اے منصور حیات خان سردار حمزہ خان اور نصار احمد خان کے چاہنے والوں کی قصیر تعداد میں افراد نے شرکت کی وفاقی وزیر غلام سربر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نصار احمد خان پچاس سال سے سیاسی کیریئر میں اور ہمیشہ ہر جگہ میرے ساتھ رہا ہے مگر افسوس ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو سکا اس کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سالانہ تاریخی میلہ حضرت بابا سخی سعیدن شاہ بخاری نورپورتھل کے دوسرے روز کی تقریبات میں ایکس ایم پی اے بیریسٹر ملک معظم شبیر کرلو کی بطور مہمان خصوصی شرکت نورپورتھل آمد پر مہمان خصوصی کا وفد مثال استقبال سالانہ تاریخی میلہ حضرت بابا سخی سعیدن شاہ بخاری نورپورتھل کی دوسرے روز کی تقریبات میں ایکس ایم پی اے بریسٹر ملک معظم شرکلو کی بطور مہمان خصوصی شرکت نورپورتھل آمد پر فقید المثال استقبال بریسگیر کے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا سخی سعیدن شاہ بخاری نورپورتھل کے سالانہ میلہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دوسرے روز کی تقریبات میں سابق میمبر صوبائی اسمبلی بریسٹر ملک معظم شرکلو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کلمہ چوک نورپورتھل میں پہنچنے پر مقامی مسلم لیگی رانماؤں اور ورکرز نے بریسٹر ملک معظم شرکلو پر پھولوں کی پتیاں نے چاور کر کے پرتپا کے استقبال کیا باز ازان نورپورتھل سپورٹس سٹیوڈیم پہنچنے پر سٹینڈ کا بیڈر تحصیل نورپورتھل سادمین خالد ایسٹیو ایم سی نورپورتھل ملک شہد اقبال اور میلہ انتظامیہ قویٹی کی طرف سے ایکس ایم پی اے بریسٹر ملک معظم شرکلو پر پھولوں کی پتیاں نے چاور کر کے جھول کی تھاب پر فقید المثال استقبال کیا گیا اس موقع پر میمان خصوصی نے پرکوری مقابلہ کے کھلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے تحصیل انتظامیہ کی طرف سے میمان خصوصی ملک معظم شرکلو مطابق منوالہ روڈ پر حاسہ حاسے میں زخمی عورت کو دسٹرک اسوطال ننکانہ منتقل کر دیا گیا امرجنسی میں موجود ڈاکٹرز اور عملے کی لاپروائی کے باعث عورت دم توڑ گئی نوائی کے انکامائیت اسوطال کے سامنے رکھ کر شدید احتجاج منوالہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار مرد خاتون حاسے کا شکار ہو گئے خاتون کو شدید زخمی حالت میں دسٹرک اسوطال ننکانہ حساب منتقل کیا گیا مرسانے الزام لگایا کہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملے نے غفلت اور لاپروائی کا مظاہرہ گیا تین چار گھنٹے تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا ڈاکٹرز کی بجائے سیکیورٹی گارڈ چیک کرتے رہے مضروبہ کے علاج کے لئے ڈاکٹرز کی منتظم آجت کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا مضروبہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر جانباک ہو گئی مرہومہ کی شناخت نازیہ پی بی سگنا مندعوہ کے نام سے ہوئی ہے بات کرتے ہیں حاصل پور کے تو حاصل پور میں گزشتہ دنوں میں گرمی کی لہر نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے شہری شدید پریشان ہیں آج حاصل پور میں بارش ہوئی ہے بارش نے موسم خوشگبار کر دیا اور منچلے موسم کو انجوائے کرنے کے لئے مختلف تفریح پوائنٹ کا رکھ کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس وقت حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندہ ڈاکٹر خادم حسین بلو سے ڈاکٹر خادم حسین آگاہ کیجئے گا آجی شکریہ آپ بالکل ایسا ہی ہے کہ گزشتہ چاند دنوں سے جو گرمی کی لہر تھے اس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جس کی وجہ سے جو شہری تھے وہ شدید پریشان تھے اور اپنے گھروں تک ہی محدود تھے آج بارش ہونے سے جو موسم ہے وہ کافی خوشگبار ہو چکا ہے کالے رنگ کے بادلوں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو منچلے ہیں انہیں نے مختلف تفریح پوائنٹ کا رکھ کر دیا ہے اور جو شہری ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مختلف فوڈ پوائنٹ کا رکھ کر رہے ہیں اور اپنی پسند کے کھانے کھا رہے ہیں اگر بات کی جائے انتظامیہ کی تو یہاں ایک تھوڑی سی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول کر رکھ دیا ہے اور یہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کہ ہر طرف گلیوں سڑکوں بزاروں میں پانی ہی پانی ہے شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جو یہ برساتی نالے بند پڑے ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ جو پانی ہے وہ سڑکوں سے نکل سکے اور جو منچلے ہیں وہ اپنا اس موسم کا انجوائے کر سکے آپ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائن دیا محمد راشد روڈی کی اس رپورٹ میں منچنہ بات پلاسٹک کے ڈرموں کی کشتی بنا ڈالی دریائے سطلج میں سہلاب میں پھسے لوگوں کی مدد کو انتظامیہ نہ پہنسکی تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پلاسٹک کے ڈرموں کی کشتی بنا ڈالی متاثرہ علاقوں میں دونا قطب لالا آمر سنگ بستی، حاجی، محمد اقبال، سانو بستی، میاں، فقر، حیات اور دیگر کہیں تیہات متاثر ہو چکے ہیں اپنے بیوی بچوں کو ریسکیو کرنے لگے درجنوں افراد گھروں میں پھسے ہوئے ہیں اہل خانہ ہزاروں اکر پر کھڑی فصلے تباہ دان، تلی، مکعی اور مویشیوں کی چارے کی فصلے تباہ ہو چکے ہیں متعدد مکان کی چھتیں گر چکے ہیں جانوروں کا چارہ ختم ہو چکا ہے اور غزائی قلت پیدا ہو چکی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پاکستانی موشیت اور حالات کو سمحالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائر ملازمین نے سیاست میں قدم رکھ دیا ایف ڈی ایف کے نام پر مشتمل پارٹی کا چنیوٹ میں بھرپور جلسہ کرتے ہوئے عوامی رابطہ محمد کا اغاز کر دیا ایک سال تک ملک میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے امران خان نے کے پی کے دیگر صوبوں کے نسبت بہت پیچھے چھوڑ دیا سین کے لوگ پیپلز پارٹی سے چھوڑکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فرس ڈیموکریٹک فرنڈ کے چیئرمین جنرل ریٹائر راجہ جوید جنرل سیکٹری کرنل سید امران علی میڈم نازتین سیکٹری انفرمیشن سمید دیگر اہم شخصیات چنیوٹ غلا منڈی چونک پہنچے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں انہیں جلسہ کا پہنچایا گیا جہاں اپنے خطاب اور بعد ازا پریس کانفرنس کے دوران چیئرمین پارٹی کرنل راجہ جوید نے کہا کہ ملک کے اس وقت گھنبیر صورتحال سے گزر رہا ہے میرا اور میرے خاندان کا ماضی بیداغ ہے اسٹیبلشمنٹ کے آلہ آدھوں پر فائز رہنے کے باوجود ہم لوگ آج بھی عوام اور سادہ فسند ہیں عوام کو تھانو اور محکمہ مال کے معاملات میں الجا کر ان پر حکمرانی کی جاری ہے نوے فیصد کیسز محکمہ مال اور تھانو سے متعلق ہوتے ہیں ہم عوام کی طاقہ سے اقتدار میں آئے ہیں تو عوام کو ان سے چھٹکارہ دلائیں گے سکول اور ہسپتال میں اس طرز پر سہولیات دیں گے لوگ بیرونے ملک اور پرائیویٹ اداروں میں جانا چھوڑ دیں گے ان کا کہنا تک یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ملک چھوڑ کر بینوں نے ملک جا رہے ہیں ہمارے ملک میں خدا نے ہر چیز رکھی ہے خبر شامل کرتے ہیں اوبارہ ہمارے نمائندہ ایمام بکش کیس رپورٹ کے مطابق اوبارہ کے نوائی علاقے رونتی میں پاکستان اسلامی ٹرسٹ کی جانب سے رونتی کے عوام کی دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہوئے رونتی کی عوام کے لئے پاکستان اسلامی ٹرسٹ کی جانب سے رونتی کے عوام کو ایمبولنس دی گئی ہے اس تقریب کا افتتاہ کیا گیا جس کے مہمان خاص ایم پی سردار میر شہریار خان شر اور علاقہ معززین حاجی ممتاز ملک صابق یوسی چیرمین عبدالرزاق چاچر محمد اشرف ملک حاجی اختر ملک سمیت دیگر تمام پرادری کے لوگوں نے پاکستان اسلامی ٹرسٹ کے آنر وکیل احمد ملک جانب سے دی گئی افتتاہی تقریب میں بڑی تعداد لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر ایم پی سردار میر شہریار خان شر نے فلاحی کاموں کو سراحہ اور نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی پارٹی کی عادت سے اس شہر کے لیے ایک اور ایمبولنس کا انتظام کروں گا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی مزید اپ ڈیٹس کے لیے